بکشی صاحب میں آپ کی طرف روح کرنا چاہوں گی سینہ پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہر ہندوستانی کو یہ سمجھنا ضرور ہے حالانکہ بیبر قادری جی ضرور اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں مانگتے اب پورا ہندوستان ان سے ضرور یہ سوال پوچھے گا جو کچھ دیر پہلے انہوں نے شردناک زبان سے اپنے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں لیکن بکشی صاحب آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو ہمارے جوانوں پر سوال اٹھائے سینہ پر سیاست کرے دیکھئے ہر مچور جو پرجاتنتر پرانالی ہوتی ہے اس میں ایک بائپارٹیزن کنسنسس ہوتا ہے issues of national security راشتے سرکشہ کے مددوں پر ایک بائپارٹیزن بہو پکشی جو بہت ساری راجنیتک پارٹیاں ہیں وہ سب ایک جوٹ ہو کے دیش کا دشمن کا جہاں سوال ہے ایک جوٹ ہو جاتی ہیں ہمیں بڑے کھید اور بڑا دکھ ہوا کی جب ہماری سینہ نے اتنی ہمت کا پردرشن کرتے ہوئے بہادری اور operational skill کا پردرشن کرتے ہوئے دھائی سو کلومیٹر کے فرنٹ پر لائن آف کنٹرول میں سات دشمن کے جو ٹھکانے تھے ٹیرریسٹوں کے ان کو جا کے نستنا بھوت کیا بغیر خروچ کے واپس آئے یہ ایک قابل تاریف operation تھا ہمارے director general military operations نے جو ابھی northern command کے آمی commander ہیں اس پہ کھلا ویقتہ دیا سارو جنیک ایک انہوں نے press briefing دی مجھے حیرت یہ ہے کہ وہاں ہے پاکستان راہل شریف صاحب جنرل راہل شریف صاحب ریٹائر ہو رہے تھے وہ اپنے آپ کو فنے خان اور نیپولین کرارد کرتے تھے اور جب ہماری سرجریکل سٹرائک ہوئی ان کی ایسی مٹی پلیت ہوئی ایسی کالک لپی پوتی ان کے موہ پر کہ وہ جو ہے موہ دکھانے لائک نہیں رہ گئے ظاہر ہے کہ وہ اپنا اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے سرہ سر جھوٹ بولا کہ کوئی سٹرائک سرجریکل سٹرائک نہیں ہوئی دشمن تو یہ کہے گا ہی بلکل کیونکہ اس کا چالیس ٹیرریسٹوں کا نقصان ہوا ہے اپنے جو بنکروں میں سوتے مار ڈالے گئے اور بغیر خروچ نہیں آسکی جو وہاں ان کو شکار کرنے گئے تھے تو وہ پاکستان کھوڑی نہ بانے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے نیتا پاکستان کا سمر تک چلیے سر اسی سے مدہ اٹھاتے ہوئے سرندر راجپو جی دوسری چیز پھر آؤں گی سر میں جبا فرنش کروں کیونکہ مجھے پہلے بولنے نہیں دیا ہلو ہنجی ہنجی بولیے سر بولیے دیکھئے میں کہنا یہ چاہتا تھا بٹیا کہ دیکھئے دیکھئے کہ یہ جو یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک چیز بہت ضروری سمجھنے والی ہے کہ جو ہم نے سٹرائک کری سرجریکل سٹرائک کری اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ واجپائی جی کے سمجھے میں بھی ہوئی منمہان سنگھ کے سمجھے بھی ہوئی یہ بات غلط ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے ٹرانس بورڈر ریڈز ہوئے تھے جس کو ہم نے ساروچینک نہیں کیا ہم نے چوروں کی طرح چھپ کے وہ ریڈ کی اور بولا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ارے صاحب کیوں جب پاکستان آپ کے 80 ہزار ناغرک مار سکتا ہے تو آپ کھل کے پاکستان کو پلٹوار کیوں نہیں کر سکتے سب سے اچھی بات تھی کہ ہم نے کھل کر ریڈ کیا بلکل کیوں ہم سبق نہیں سکھا سکتے اور اس کا جواب بکشی صاحب یہ ہے کیونکہ ہم سیاست میں اتنا اُلج گئے ہیں کہ ہم سینہ پر سوال اٹھانے لگے ہیں سورید راجپوٹ جی آپ نے کیندریہ خانون منتری روی شنکا پرساد کو بھی یہاں پر سنا ہوگا دیکھیں ان کی رائے اپنی الگ ہو سکتی ہے میرا سیدھا سوال بس آپ سے یہی ہے بہت سارے مددے ہوتے ہیں وپکش کے پاس اور وپکش ان مددوں کو اٹھانے کا حق رکھتا ہے وپکش کو اٹھانا بھی چاہیے کیونکہ وہ اس کا فرض بھی ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی ہے لیکن سینہ کو لے کر کیوں کیا یہ غلط نہیں کیا آج ہر اس شخص کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں جس نے سرجیکل اسٹرائک کو فرضی کہا تھا ہاں جس نے بھی سرجیکل اسٹرائک کو فرضی کہا تھا اس کو آپ فاسی چڑھائیے ہم آپ کا سمرتھن کریں گے اس کے خلاف دیشدرو کا مقدمہ کریں ہم آپ کا سمرتھن کریں گے سینہ کے اوپر کوئی بھی آنچ بھی اٹھائے گا آنکھ بھی اٹھائے گا اس کے خلاف دیشدرو کا مقدمہ ہونا چاہیے یہ اپنے آپ میں سچ ہے میں آپ سے سبینا سہمت ہوں سینہ رازنیتی کا اڈڈا نہیں ہے نمبر دو رویشنکر پرشاد نے جو کہا وہ نے چاٹوکاریتا کی حد کر دی جس طریقے سے اورنگ جیب کے نام پر نریندر موڈی جی کو کہا تو وہ بھول گئے کہ ہٹلر اندرہ گاندھی کو کہنے والے اور ایاش نہرو کو کہنے والے لوگ آج کی ڈیٹ میں اورنگ جیب کے نام سے چڑ رہے ہیں ارے ہم تو تیمور لنگ بھی کہیں گے ان کو ہم تو منگول بھی کہیں گے ان کو جس طریقے کی بھاشا کا بھارتی جنتہ پائیٹ اسٹمال کر رہی ہے میں بہت سممان کے ساتھ یہاں پر کہہ رہی ہوں جو کہنا ہے وہ اس منچ سے نہیں زی ہندوستان ایک ناشنل منچ ہے اس منچ سے دیشت اقوان نہیں سارے منچوں سے کہا جائے گا آنڈی کے منچ سے روشنکر پرشاد نے کہا آنڈی کے منچ سے روشنکر پرشاد نے کہا اور اگر آرور جیپٹی اندرہ جی کو ہٹلر کہتے ہیں تو کیا اورنگ جیپ نہیں سننگا کیوں کیوں وہ پاکش فیرونی کے قدموں پر چل رہی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں ہندرہ گانڈی پردھان پرشاد نہیں تھی ہندرہ گانڈی پردھان پرشاد نہیں تھی ہندوستانی شرعہ گانڈی کا ہم ایسا کہیں گے ساتھ میں پالے ہم یہ کہنا کریں گے سینہ پر سوال اٹھانے والے کو دیش درو مانگیا جائے ہے کون یہ بلکل مانے گا سینہ پر جو بھی سوال اٹھائے ساتھ کے پاس آنگی سبینہ جی اگر راجبود جی کی بات ہم مانیں تو پہلے فانسی پر چڑھیں گے راہول گانڈی جی انہوں نے سرجیکل سٹائک کو کوششن کیا تھا سرجے والا چڑھیں گے اس کے بعد سندیب دکھشت چڑھیں گے آپ کو جانکاری نہیں آپ نے سرجیکل سٹائک کو بولا جاتا کہ نہیں فرجی بتائی آپ نے سرجیکل سٹائک کو بولا تھا آپ دیکھے دے بڑھا کے سرجیکل سپ نے کہا تھا سرجیکل سٹائک آپ نے بہت کیا ہے میں نے کہانا کی سلیش بارماجی صحیح بیان پردہ نہیں آتا ہے آپ کو بیان پردہ نہیں آتا ہے آپ کو چانکاری نہیں ہے آپ کو چانکاری نہیں ہے آپ پاکستان کی پاس آتا ہے آپ کو راہول گانڈی کی پاس آتا ہے اگر ہم آتم کیوں کو جواب دینے میں اپنی ساری انرجی لگائیں آپ دیکھے کہ شانت ہو جائیے یہ جتنی انرجی ہم لگاتے ہیں بیان پہلے چسنے کی بارت کاتنے میں انرجی جنہت برقرار رکھنے سے بہتا ہوں تو بہتا ہوگا سونیا گا دی بیانوں کی بیانوں کی جانکار جو کانگریس کے پروکتہ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر دیشدرو کا ماملہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس کے اندر جیسا کہ بیجے بی کے پروکتہ نے کچھ نیتاؤں کے نام لیے اور بھی لمبی لسٹ ہے بہت بہت لمبی فیر لسٹ ہے جسے مزاک لگ رہا تھا فرزی لگ رہا تھا دیشدرو کا بلکل ماملہ ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے نریٹیو کو سپورٹ کیا ہے پاکستان سنتوشت ہو جاتا ہے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جن ویر سینکوں کو سرجیکل سٹرائک کے لیے 26 جنوری پر اوارڈ ملا ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی کیا ان کے جو مطر منڈلی ہے یا جو رشتہ رہے ہیں ان کے من میں شنکا نہیں ہوگی یہ سمجھا ہی نہیں اگر ہم سمجھ لیتے تو کسی کسی کے ہمت نہیں ہوتی کسی کا پس سوال اٹھائے جاتے ہم بھلے ہی کہہ دے کہ ہمیں سمجھ پر چرچہ نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی پڑے گی چرچہ تاکہ آنے والے وقت میں بھوشے میں کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ ہمارے سینہ پر ہمارے جوانوں پر کوئی غلطی سے بھی ٹپ پڑی کر دے اور ایسی ٹپ پڑی جو دیش بھکتی کو آہت کرے دیکھیں حالات ایسے ہو گئے کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈسکشن کر رہے ہیں بدکسمتی ہے آپ نے صحیح کہا ہم کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ حالات ایسے بنا دیئے ربی شنکر جی نے ایک بات بہت اچھی کہی میں ان سے بلکل سہمت ہوں کہ پلٹیکل ڈسکوس کا لیول بلکل زمینی سطر پہ آ گیا ہے اتنا لو ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بھی پلٹیکل راجنیتی براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ووٹ کی راجنیتی کے لیے کچھ بھی ہم بھسٹنے کو تیار ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کم سکم سکورٹی فورسز فورج جو اور سکورٹی لیٹی ایشوز ہیں ایک چھوٹی سی بات جنرل بکشی نے بلکل صحیح کہا کہ کچھ نیشنل ایجنڈے ہوتے ہیں ہر دیش کے ہمارے یہاں کچھ نیشنل ایجنڈا آئی نہیں میں کئی بار کہا چکا ہوں اس کو لکھ بھی چکا ہوں اس کے اوپر کچھ مدے ایسے ہیں جن میں سکورٹی بھی ایک ہے وہ نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے سرکار کوئی بھی آیا وہ انکانٹینیوٹی ہونا چاہیے سرکار تھوڑی بہتی ٹنکرنگ کر سکتی ہے لیکن بیسکس میندہ سیم جنرل صاحب نے بلکل صحیح کہا مجھے لگتا ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بابر قدری صاحب آپ تو خود وکیل ہے چاہ کون کون سی دھاراؤں کی تحت کیس درج ہو سکتا ہے آپ پر کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں آپ کو پتھر باز بچے یہاں پر نظر آتے ہیں آپ کو پاکستان میں کوئی کچھ غلط نظر نہیں آتا ہے آپ ہمارے جوانوں پر سوال اٹھاتے ہیں ان کی قابلیت پر سوال اٹھاتے ہیں آپ تو وکیلیں میں دھاراؤں میں تھوڑی سی کمزور ہوں ذرا بتا دیجئے کہ ایسی دھارائیں کون کون سی لگ سکتی ہیں آپ پر میڈم سنیں سنیں میری بات آپ میری بات سنیں یہ جوٹ جو آپ دنیا کو جکھا رہے ہیں اس سے آپ کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میں کہتا ہوں سب کارٹنیٹ میں امن لائیں امن کیسے آئے گا جب پاکستان ہندوستان اور کشمیری عوام مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں گے آپ سرجیکل سٹرائک دکھائیں گے پھر آپ مجھے بتائیں ان کے آرمیڈ گروپس میں اور آپ کے آرمیڈ آرمی میں کیا فرق رہا وہ آرمیڈ گروپس پرائیویٹ آرمی بیجتے ہیں آپ تو یونپار میں آرمی بیجتے ہو دیش دروں کے کارٹنیٹ سے دھا رہے ہیں آپ بتا دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں مسئلے کا پورا مرحل یہ کوئی سیاسی دھا رہا ہے مسئلہ ہے اس کا سیاسی حال نکال نہیں ہے کوئی ایسی دھا رہا ہے آپ نہیں کریں گے بابر قادری صاحب آپ کے پتھر بازوں کے دم پر بولتے ہیں بہت مضبوط بولتے ہیں بابر قادری صاحب پتھر بازوں کے دم پر بولتے ہیں ہم مسئلہ حل ہوگا ہم مسئلہ حل کریں گے چھوٹا سا بیٹ میں ہو جا رہی ہوں جائیے پاکستان اور پاکستان سے باتچیت کریے جائیے گا پاکستانی شو کے بعد اور باتچیت کریے گا کیونکہ ہندوستان نے بہت سی باتچیت کی انجینئر اپم کا وہ بیان آپ کو سناتے ہیں جس میں سرجیکل سٹرائک کو فرضی کہا تھا انہوں نے مافی مانگنی چاہیے ان کو بھی جو بھی سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ سرکار کر رہی ہے وہ صحیح ہے اگنات ہے مجھے تیمیری صاحب سے تو فیک لگ رہا ہے اور تب تک فیک لگے گا جب تک بھارت سرکار اپنی طرف سے سبوت رہی دیتی کہ ہاں سچ مجھ اس پرکار کا کوئی دیتی چرچہ کے آخری چرن نے پہنچ گیا اس لئے جلد آپ سبھی مہمانوں سے چوٹا چوٹا ریاکشن ہم چاہیں گے پہلے سنجین رپم کا وہ بیان ہم نے سنایا بھائی پہلے سبوت دیجئے پھر مانیں گے ورنہ میرے لئے تو یہ فیک ہے اس طرح کا بیان کیا جائز یا شوبہ دیتا ہے صرف ہاں نامے جواب دے دیجئے گا بلکل جائز نہیں ہے اور ان کے خلاف اگر مقدمہ ہو سکے تو بلکل مقدمہ سینا کو کرنا چاہیے ہماری بلکل پوری طریقے سے سپورٹ رہے گا سونیا گاندی جی نے لیٹر لکھ کر کے جو سینا کے بیان کا سپورٹ کیا تھا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ساری باتیں ختم ہو جانی چاہیے اور روی شنکر پرشاد اور سدیش ورمہ جیسے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے اور ہم تو بہت اس پاس جیتے ہیں کہ کم سے کم یہ چیز یہاں پر ماننی ہوگی اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کانگریرس کو نہیں یہ دیش کے ہر شخص کو ماننی ہوگی جو سینا پر سوال یہاں پر اٹھاتا ہے سدیش ورمہ جی کیا کچھ آپ کا ریاکشن بہت چھوٹا سا سیاست نہیں چاہیے صرف کاروائی چاہیے کانگریرس کی گلتی یہ تھی کہ کانگریرس نے سینا کی کاروائی کو بی جے پی کا کاروائی مان لیا بی جے پی کو اپوز کرنے میں اندی ہو چکی ہے اس لیے سینا خلاف بول گئی اور یہ کانٹیڈیو رکھا ہم نے کبھی سیاست نہیں کیا آپ کا یہ کہنا ہے اور ہمارا کہنا یہی ہے ہمارا کہنا یہاں پر بس اتنا ہی ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے سینا پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہم آساتھ اس چچا میں شامل ہونے کے لئے اور اپنی رائے رکھنے کے لئے لیکن بابر قادری صاحب یہ ضرور بتا دو کہ دیش درو کی جو دھارہ ہوتی ہے وہ 124 اے کے تحت ہوتی ہے اور 153 اے کے تحت نفرت تھیرانے کی دھارہ لگتی ہے اور سزا بہت لمبی ہوتی ہے تو آپ نے خود کو ہندوستانی ہونے سے انکار کیا ہے تو سمجھ لیجے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے